ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قضا نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے اس کی نیت کیا ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضا نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے تین اوقات کے تین اوقات ایسے ہیں اس میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ تین اوقات یہ ہیں طلوع شمس یعنی جب سورس طلوع ہو رہا ہو سورس نکل رہا ہو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ ادا نماز ہو چاہے وہ قضا نماز ہو اسی طریقے سے استوائے شمس کے وقت یعنی جب سورج بیچو بیچ میں اوپر ہو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو سورج دوب رہا ہو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی نیت کیا ہوگی تو یاد رکھے کہ جب آپ قضا نماز پڑھیں گے تو اس نماز کو متعین کرنا ضروری ہے اور اس دن کو متعین کرنا ضروری ہے جس دن آپ کی نماز چھوٹی ہے مثال کے طور پر سنیچر کے دن آپ کی فجر کی نماز چھوٹی تو آپ جب قضا کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ سنیچر کے دن کی فجر کی نماز میں قضا کرنے جا رہا ہو یا پیر کے دن کی زہر کی نماز میں قضا کرنے جا رہا ہو اس طریقے سے آپ نماز کو متعین کریں گے قضا کرنے کے وقت اور اگر آپ کی اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اتنی قضا ہو چکی ہیں کہ ان کو متعین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی کس دن کی کون سی نماز ہے تو اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ جب بھی قضا نماز پڑھیں مثال کے طور پہ آپ عصر کی نماز قضا کرنے جا رہے ہیں اور عصر کی نمازیں آپ کے ذمہ بہت ساری ہیں تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میری جتنی بھی عصر کی نماز چھوٹی ہوئی ہیں ان سب میں سب سے پہلے جو قضا ہوئی تھی وہ ادا کرنے جا رہا ہے